شیزوفرینیا ذہین لوگوں کی بیماری شیزوفرینیا کے ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں سوچنے سمجھنے محسوس کرنے اور جذبات اظہار کی اصلاحات بدناسر ہونے کے نتیجے میں مریض کی شخصیت ٹوٹ پوٹ تشکار ہو جاتی ہے جدید تحقیق سے بدا چلا ہے کہ شیزوفرینیا کی بیماری عام طور پر ذہین افراد کو متاثر کرتی ہے یہ ایک پچیدہ مرض ہے مگر ہمارے معاشرے میں اس مرض سے متعلق غیر حقیقی تصورات پائے جاتے ہیں اس لیے زیل میں شیزوفرینیا سے متعلق بنیادی معلومات درج کی جا رہی ہیں تاکہ اس بیماری کے جادو ٹونا بھوت یا کسی محفوق الفطرت شیک کا تسلط سمجھنے کی بجائے مریض کا تجربہ کار ماہر نفسیات سے علاج کروایا جائے علامات شیزوفرینیا عام بیماری ہے جو کسی بھی ملک کی عبادی کے ایک فیصد افراد کو متاثر کرتی ہے پاکستان میں بیشیزوفرینیا کے لگ بگ ایک فیصد مریض موجود ہیں اس بیماری کی کئی علامات ہیں مثلا غیبی آوازیں سنائی دینا شکوک و شہبات جنم لینا غیر منتظم سوچ اور گفتگو خود کلامی زد و بیس خویا ہوا رہنا نامناسب رویہ یا برتاؤ لوگوں سے الگ تھگ الگ رہنا بغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ متدد مریضوں میں جذبات کے اظہار کی صلاحیت محدود ہونے کے ساتھ حوصلے اور جذبے کو بھی کس کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور وہ خود کو اپنا خیاء رکھنے کے قابل نہیں رکھتے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوفرینیا کی شکار افراد کے ذہنی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے جو بیماری کے ابتدائی دو سال میں ہوتی ہے اس لیے بیماری کا جلد اجلد علاج ہی کامیاب علاج کی قلید ہے اس کے سباب چیزوفرینیا کی وجود کے متعلق کئی آرہا ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کے لاکھ ہونے سے مروسی نشنما اور محولیاتی حوامل کا بہت زیادہ عامل دخل ہے جبکہ دیگر وجوہات میں بیماری کے خاندانی اثرات بچپن میں مشکلات یا ذہنی تناؤں کا سامنا اور منچیات کا استعمال وگر اشتہ عمل ہیں اب چلتے ہیں اس کی علاج کی جانب یہ ایک قابل علاج مرض ہے جو اکثر طویل مدتی ہوتا ہے علاج کی کامیابی کے انحصار جلد شروع کرنا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ شیزو فرینیہ کے مرضوں کی ذہنی حالت بہت بری ہو جاتی ہے جو کہ ناقابل علاج ہے یہ خرابی بیماری کے ابتدائی سالوں میں ہوتی ہے اس لئے اگر آپ کے کسی عزیز کو شیزو فرینیہ کی علامات کا سامنا ہو تو پوری طور پر ماہرے نفسیات سے رجوع کریں تاخیر ہماری کو ناقابل علاج بنا سکتی ہے چند آئیوں قبل اس بیماری کا موثر علاج دستیاب نہیں تھا لیکن اب کئی موثر عدویات میسر ہیں جس کے استعمال سے پچیدگیوں کا امکانات کم سے کم ہو جائے ہیں اور مریض بہتر زندگی گزار سکتے ہیں عدویہ کے ساتھ سائیکو تھرپی فیملی اور سماجی معاملت بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں بیماری کی شرمندگی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ذہنی مراز کو باعث شرمندگی تصور کیا جاتا ہے اس لئے مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے یاد رکھیں شیزو فرینیہ کوئی ذاتی کمزوری یا کردار کی خرابی نہیں بلکہ ایک طیبی بیماری ہے اس کا علاج ناغذیر ہے معاشرے میں ان مریضوں کے بکار کو مجروف کرنے کی بجائے ان کی عزت نفس کا خیار رکھا جائے اور ان کی دیکھ وال پر خصوصی توجہ دی جائے اگرچہ ہمارے ملک میں شیزو فرینیہ کے مریضوں کو ان کے خاندانوں کے لیے متعدد سہولتیں دستیاب ہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے خاصی کم ہیں مزید براہ آگاہی کی کمی کے وجہ سے مریضوں کو اکثر شیزو فرینیہ کا جدید اور شواہد پر مبنی علاج محسر نہیں جس کے نتیجے میں ان مریضوں کو علاج کی گھر سے نام نہاد اتائیوں نیم حکیموں جالی پیرو اور آملوں کے پاس لے جاتا ہیں جہاں امامی طور پر ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے دیکھا گیا ہے ان مریضوں کی اکثر انتہائی نامناسب حالات میں زندگی گزارتی ہے ایک بڑی تعداد بے گھر سڑک پر گھومتی نظر آتی ہے اور اکثر ان مریضوں کو علاج کی گھر سے درگاہوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے جو علاج کی وجہ مریض کے لیے مزید پجیدگیوں کا باعث بنتا ہے لہذا مریض کی زندگی سے کھیلنے کی بجائے فوری طور پر تجربہ ماہریک نفسیات سے رجوع کریں تاکہ بروقت علاج سے مریض قدر بہتر زندگی گزار سکیں یہ تھی شیزو فرینیہ کی بیماری جیسے ہم عام طور پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس بیماری ایک جادو ٹونا یا سایا بغیرہ ہے لیکن وہ ایک بیماری ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ